بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکے اے فوڈز کیسے آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں شیئر کریں آپ کے ساتھ رویل والودہ مکس کی ریسپی اگر آپ میرے جینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پر سند آئے تو بیل آئیکن بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے چھنڈ آئی اخدود اور یہ میں پاس سورا سا ڈرائی فروٹ ہے مکس کٹا ہوا یہ ایک کپ کٹ سی وینیاں ہیں ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا یہ تخمے بالنگو ہے یہ بھی میں نے بھگو کے رکھ لیا تھا دو چمچ میں نے ڈیرڑ کا پانی میں بھگویا ہے بہتر ہوگا کہ آپ ایک چمچ ایک کا پانی میں بھگویں اور یہ ہے چوچی فروٹی جو میں پاس ابھی صرف ریڈ آویلیبل تھی اور یہ میں نے جیلی جمالی تھی اس کو میں نے کٹ لیا اس طرح سے اس کے پیسز کر لیا ہے اس طرح اور یہ سی وینیاں جو میں نے بوائل کر لی تھیں یہ بوائل سی وینیاں ہیں میرے پاس یہ ایک کپ میں نے بوائل کی ہے کلر سی وینیاں ہیں کٹ سی وینیاں بھی ان کو بولتے ہیں ہم اس سے بھی فالودہ تیار کریں گے اور یہ بہت خوش سائقہ بنے گا تو یہاں میں نے جامع شیری کلاسوں میں ڈال دیا ہے پہلے نیچے تیہ میں آپ کو جو پسند ہے روح افضاء یا جو بھی آپ کیسے کرتے ہیں آپ وہ ہی ڈالیں لال شربت تو اس طرح سے یہ کلاس اچھے بھی لگتے ہیں دیکھنے میں اب ان میں دو چمچ میں سمیوں کے ڈالوں گی بہت خوش سائقہ یہ بنے گا اور کلر فل اب ایک ایک چمچ ہم بالنگو کر ڈالیں گے یہ بہت اثر اس کا تھنڈا ہوتا ہے اور بہت زیادہ یہ مفید ہوتا ہے گرمیوں میں اسے استعمال ضرور کرنا چاہیے تھوڑے تھوڑے ڈرائی فروٹ ڈال دیے اب یہاں میں نے چوٹی فروٹی مکس کر دی ہے گرین ہے آپ کے پاس تو آپ دونوں یوز کریں اسے اور زیادہ اچھا لگے گا دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی اب اس میں دودھ میں نے ڈال دیا تھنڈا دودھ ڈال رہے ہیں ہم سے سب چیزوں کو اس طرح مکس کر دوں گی میں ساری سمیہ اور بالنگو اور چوٹی فروٹی اور سب مکس ہو گیا دودھ میں یہ افتاری میں بنایے بہت تھی اچھا لگے گا تھنڈا تھار اچھے اچھے خوبصورت کلرز کیا قدرت کے ہی خوبصورت ضائفے ہوتے ہیں خوبصورت خوشنو مار رنگ کی چیزیں ہمارے لیے نعمتیں بنائی ہیں بنانے والے نے کھائیں لطف اندوزوں اور شکر ادا کیا کریں حق پر وردگاہ کا یہاں جیلی ایڈ کر دی دودھ مزید ڈال دیا میں نے میں نے کیونکہ دودھ کو ایک بار بلینڈ کر لیا تھا تو وہ اس کے اوپر جھاگا گیا ہے میں نے وہ جھاگ اوپر سے ڈال لیا ہے اور اب یہاں منیلا آئسکریم ڈال رہی ہوں میں تو آپ کو جو آئسکریم پسند ہو آپ کو ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے پھر جیلی ڈال دیں گے رائی فروٹ ڈال دیا پھر سے پھر تھوڑا سا میں جامع شیری ڈالوں گی بہت سائقیدار یہ ہمارا فالودہ بنا ہے کھانے میں بھی یہ بہت خوش ذائقہ ہوگا جس قدر دیکھنے میں یہ خوش رنگ ہے اسی طرح کھانے میں یہ بہت خوش ذائقہ ہے تو رمضان میں بنائیں اور افطاری میں اپنا اس کو حصہ بنائیں یہ پسند آئی ریسپی تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو لائک اور شیئر کیجئے گا کومنٹ کرنا بھی نہیں بھولی گا موسیقی موسیقا موسیقا اشتركوا في القناة